اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ کا ہوسٹ انڈوز ڈاکٹر محمد طیب آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہم بات کریں گے گارڈ کے استعمال ہونے والی عدویات اس سے پہلے آپ سے ریوکیسٹ ہے کہ مارا ڈاکٹر محمد طیب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کریں بندل آف ٹینکس گارڈ ایک ایسی بماری ہے جس میں سیرم یورکیسٹ کی مقدار میں اضافہ ہو جاتا ہے جو کہ تشیور خاص قسم پر جوڑوں اور جوڑوں کے اردگرد جمع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے سوزش ہو جاتی ہے اس صورت میں شدید درد ہوتی ہے درد میں افاقے کے لیے کوئی بھی پینکلر استعمال کی جاتی ہے ماہ سوائے اسپرین کے کیونکہ یہ سیرم یورکیسٹ کے مقدار کو بڑھا دیتی ہے اور سیرم یورکیسٹ کے مقدار کو کم کرتی ہے اور سیرم یورکیسٹ کی کم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ مدر جازیل اگر سوزش زیادہ ہو تو مقصر حصے کے لیے سٹیرائیڈ بھی دیے جا سکتے ہیں اس میں سب سے پہلے ہے الوپیورنل الوپیورولنل اس کا زائلورک ہے پروگاٹ زائٹول ہے زائلورک ہے اس کی مقدار خوراک جوانا ہنڈر سے تھری ہنڈر میلی گرام ہفتے میں ایک بار یا منقسم خوراکوں میں استعمال کی جاتی ہے اس کا طریقہ استعمال جو ہے بزریہ مو ہے اہم کلینکل استعمال کرونک پرائمریا اسکینڈری گوٹ ہائپوریا سیمیا ہے اور اس کا موزر سرات جو ہیں بھوک مر جانا ہے یرکان ہے نکسیرکانہ ہے سفید موتی ہے مو پک جانا ہے اور پپٹک السر ہے اس کے علاوہ کولچی سین زیرو پانٹ فائف میلی گرام شروع میں دو گولیا پھر ایک گولی ہر دو سے تین گھنٹے بال بزریہ مو ہے گوٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے بالوں کا گرنا ریفلل اصاب کی سوزش ہے خون کے سفید ذرات کی کمی ہے جلت کی سوزش ہے اور پلاسٹک نیمیا ہے ذائقہ خراب ہونا ہے اور عارضی طور پر سپرم کا مر جانا ہے بہت شکریہ آپ مارا یوٹیوب چینل دیکھنے کے لیے ڈاکٹر محمد طیب کو اجازت دیجئے اللہ حافظ